بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج آپ کو بتاؤں گا گہستا فیل سیرپ اس کے کیا کیا فوائدیں آپ سے بھی شیئر کریں گے اگر کسی کو اس ٹامک میں مسئلہ ہو تو کن کن بماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کو آج بتائیں گے پاکستان کے اندر تقریبا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں میدے کا مریض نہ ہو گہستا فیل سیرپ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے انسانی صحت کا درمدار میدے کے صحیح فال پر ہے کیونکہ اگر میدہ صحیح کام کرے گا تو غزہ حضم ہوگی اور جذوے بدن بنے گی جسم میں خون کی پیداشت میں اضافہ ہوگا جسمانی کمزوری نہیں ہوگی انسان صحت بند اور تندرس رہے گا میدے کی خرابی کی وجہ سے جب صحیح غزہ حضم نہیں ہوتی تو اس میں ہچکی متلی کہہ اپھارہ بھرام بدزمی خون کی کمی چہرے کی زردی جیسے بماریاں گھیل لیتی ہیں گیسٹا فیل کا یہ نسکہ سو فیصد جڑی بوٹیوں پر یہ مستمیل ہے اور سو فیصد اس کا ریزلٹ ہے جو نظام حضم کو طاقت بھی دیتا ہے اور اس کو درست بھی کرتا ہے میدہ اور جگر اور انتوں کو اسنا کر کے انہیں اپنے صحیح کام پر لگاتا ہے گیسٹا فیل سیرپ تبخیر میدہ گیس کے لیے ایک جامعہ اور متوازن دوا ہے یہ جڑی بوٹیوں سے مرقب خوش ذائقہ سیرپ ہے جس پر عوام کا سو فیصد مکمل بروسہ ہے اس کو ہزاروں لوگ اس کو استعمال کر بھی چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں اس کا سو فیصد ریزلٹ ہے اس کے کیا کیا فوائدیں آپ سے شیئر کروں گا یہ تضابیت کو ختم کرتا ہے سینے کی جلن تبخیر میدے کے لیے محصر ہے اگر کسی کو بدہزمی ہو یا دائمی قبض ہو تو اس کے لیے یہ مفید ہے اگر کسی کو بھوک نہ لگ رہی ہو تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے اگر کسی کو پیچینی پیڑ دھرت اپھارہ بدہزمی گیسٹک گھبرات بچینی ہو تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے جس کا جو طریقہ استعمال ہے صبح دوپیر شام کھانے کے بعد بچوں کے لیے ایک چمچ چائے والا چھوٹا اور بیڑو کے لیے دو چمچ چائے والے جو چھوٹے چمچ چوتے ہیں وہ دھو لینے صبح دوپیر شام اور جب بھی آپ کو اس ٹمی کا یا اس طرح مسئلہ ہو تو آپ تین یا چار دن آپ اتیاد ضرور کیا کریں جب میٹ ہو گیا چکن ہو گیا چاول ہو گیا کولڈرنگ ہو گئی اس چیز کی آپ پریز کیا کریں انشاءاللہ آپ کو سو فیصد اس کا ریزلٹ ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے نایاب اربل چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو سے ہم آپ کو اگاہ کر سکیں جب تک آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ